تو یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک ملعونہ آسیہ کو لے جا کر کے اتنے میری مائیں کروڑوں کی تعداد میں میری بہنیں تمہارے ہاتھوں کو اللہ تمہیں ہدایت دے دے یا میرا رب تمہیں شل کر دے اس طرح اس طرح میرا نبی اس کو مزار مبارک کے اندر فرشتے کیا پہنچائیں گے تجھے شرم بھی نہیں آتی کی تو جا کر کے کہتا ہے ننگے پاؤں میں محمد کا احترام کر رہا ہوں منافق بن کر کے اس انداز میں تو تو محمد کو اس طریقے پر مو دکھائے گا نا کہ ایک ملعون قسم کی خاتون عیسائی آج وہ عیسائی اپنے چرچوں کے اندر پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں عیسائی اور یہودی عیسائی بھی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا احترام قرآن نے کیا ہے اس قرآن کے اندر پورا سورہ مریم ہے اما مریم کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آج یہودیوں کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو ہم کہتے کہ ہمارے نبی کا آئیڈیل ہے ہمارے نبی کو اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا محمد میں نے بنی اسرائیل کو اس طرح دیکھا اس طرح آپ کی قوم ہوگی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا آج موسیٰ علیہ السلام نہیں ہم اس طرح تفریق نہیں کرتے سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن وہ اپنے زمانے کے ساتھ ان کے دین منسوخ ہو گیا اب اقائد تو منسوخ نہیں ہوتے لا الالہ تو کبھی منسوخ نہیں ہوتا ابتدا سے لا الہ الا آدم صفی اللہ لا الہ الا موسیٰ قلم اللہ لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا تو کبھی منسوخ نہیں ہوتا سب کے ہاں لا الہ الا چلتا ہے لیکن صرف آمال جو ظاہری طریق ہے نماز روزے کے تھوڑے سے اس کی صورت میں شکل میں تبدیلی آگئی ہے لیکن موسیٰ ہمارے ہم قابل احترام ہے عیسیٰ علیہ السلام قابل احترام ہے آج عیسائی احتجاج پر نکلے ہوئی ہے آج یہودی جو سمجھدار قسم کے یہ وہ بھی احتجاج پر نکلے ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے کہ لانت ہو اس حکومت پہ لانت ہو تم اس طریقے پر اس عیسائی اس ملعونہ کو چھوڑ کر کے تمہارا مقصد یہ ہے مسلمان جوش میں آ کر کے ہمارے عیسیٰ کو گالیاں دے دے مسلمان جوش میں آ کر ہمارے موسیٰ کو گالیاں دے دے وہ کہتے ہیں ہم محمد کے ساتھ ہیں آج عیسائی بھی اٹھے ہوئے یہودی بھی اٹھے ہوئے میری ماں بھی اٹھے ہوئے آپ کے وکیل جو کالا کوٹ اٹھا کر کے یہ کالے کوٹ کو اٹھا کر کے وکیل جو وکیلوں کا سردار ہے جو سب سے بڑا سینئر قسم کے وکیل وہ وکیل اس کوٹ کو اٹھا کر کے اس کوٹ کو سب کے سامنے آگ لگا لیتا ہے کہتے ہیں کہ لانت بھیجتا ہوں اس کالے قانون پر جس کالے قانون کے اندر محمد کے دشمن کو محمد کو گالی دینے والے کو اس طریقے پر پروٹوکول کے ساتھ اس کو آزاد کیا جائے میں اس کالوں پر لانت بھیجتا ہوں آپ نے بھی دیکھا میں نے جس آپ نے ڈی آئی جی کو بھیجا جس ایسیچوں کو بھیجا جاؤ فیرنگ کرو جو محمد رسول اللہ کے لیے احتجاج کے لیے نکلے ناموسے رسالت کے لیے احتجاج کے لیے نکلے آج آج وہ ڈی آئی جی آپ کے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے وہ آپ کے ایس پی وہ جا کر کے خود دھرنے میں بیٹھ کر کے کہتا ہے اس نوکری پہ تو لانت بھیج سکتا ہوں لیکن محمد کو چھوڑ نہیں سکتا کمال ہے کمال ہے سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کل مجھے ساتھیوں نے دکھا ہے خدا کی قسم بلکل کلینشم قسم کے لڑکے معصوم قسم کے بعض تو اب قریب البلوغ ہیں کہتے ہیں ہمارے نہ سیاست سے تعلق ہے نہ اقتدار سے تعلق ہے یہ جو سیاہ یہ کرسی کے کتے کرسی کے بھوکے جاؤ جہاں میں کھاؤ کھاتے رہو لیکن ہمارے محمد کو نہ چھیڑو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلینشم واہ واہ ایسے موقع پر دیکھ کر کہ مولی منظور بھی پانی پانی ہو جاتا کہ رب بخاری تو میں پڑھاتا ہوں ترمیزی میں پڑھاتا ہوں یا اللہ مجھے بھی ایسی خیرت دے دے مجھے بھی ایسا ایمان دے دے جن کو میں سمجھتا ہوں یہ کلینشم ہے لیکن واہ واہ کیا محمد کے حاشق ہے آپ کے توسط سے آپ کے توسط سے بتایا غریبوں کے ریاست مدینہ بتا تو آ کلمہ سنا مجھے یقین ہے تو تیرا کلمہ بھی درست نہیں جب تیرے مو سے تیری گندی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ نکل نہیں سکتا خاتم النبیین کا لفظ نکل نہیں سکتا تو مجھے یہ تیشدہ مجھے یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول بھی تیری زبان سے نہیں آئے گا ہم نے تیری حمایت کی الہ کے والے گواہ ہے الہ کے والے گواہ ہے یہاں جو لوگ پی ٹی آئی سے اٹھے تھے ہم نے ان کی حمایت کر دی ہم نے ان کی حمایت کر دی ہمارے ہزاروں دوست ہیں لاکھوں دوست ہیں ہم نے کہا کہ دیکھو ان کو بھی موقع دے دو جس نے شوقت خانم اسپطال بنایا شاید مسلمانوں کا حمدر تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان نہیں سب سے بڑے مسلمان نبیوں کے تاج میں بھی مو ڈالے گا کتے کے طرح ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کے کتے کے طرح یہ مو ڈالیں گے محمد رسول اللہ کو بھی مو ڈالیں گے یہ باولا کتہ یہ ہڑکی کتہ اس قسم کا کتہ یہ معلوم نہیں تھا ہمیں آپ کے توسط سے آپ کے توسط سے اس قسم کے لوگوں کو آنکھیں دکھانا اور لوگوں کو اس طریقے پر یہ تھوڑے سے یہ تھوڑے نہیں ہے جہاں امریکہ سے پتہ کر لے اس کی امہ حاملہ ہو گئی ہے یہ تھوڑے نہیں ہے بہت زیادہ ہے یہ ملہ تھوڑے نہیں ہے جا دیکھ لے امریکہ کی ماں حاملہ ہو گئی ہے جا روس کو دیکھ لے کہ اس کی امہ کا کیا حال ہے جا پتہ کر لے جن کو تم خدا مانتے ہو جن کے تم بوٹ پالش کرتے ہو اس ملہ نے اس کے موں پہ بوٹ مارا ہے جن کے تم پتلون استعمال کرتے ہو اس ملہ نے ملہ نہیں محمد کے ماننے والے ملہ نہیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے کمر باجوے سے میرے جیسے آج لاکھوں انسانوں کی اپیل ہوگی غیرت کا مظاہرہ کر لے تیرے جوتیں اٹھا کر کے سب سے پہلے مولی منظور سر پہ رکھے گا غیرت کا مظاہرہ کر لے اٹھا کر کے اس کی گلے میں پھانسی ڈال کر کے اس کو پھینک دیں ہم کہیں گے زندہ باد تیرے بڑے بھی زندہ باد تیری پوری نسلیں اوہ ساکم نسار میرے نبی کا ارشاد ہے ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی مان لے آج میڈیاں پھر آ کر کے بتا دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہمارے بلوچ کہتے ہیں من گوہ وارتگوں میں نے ٹٹی کھائیے پتھان بھی کہتے ہیں غول 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 ہم نے کھایا مجھے ماف کر دو بلوچی میں کہتے ہیں گوہ وارتگوں مجھ سے غلطی ہو گئی آہ آہ آج ہم تجھے زندہ باد کہیں گے آہ اعلان کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے فیصلے میں غلطی ہو گئی میں اس فیصلے کو واپس لیتا ہوں ہوتا ہے مولوی صاحب کبھی نماز بڑھاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے مولوی صاحب کو میرا وضو نہیں تھا اعلان کرتا ہے آجاؤ آجاؤ نماز نہیں ہو گئی ہے دوبارہ نماز کبھی مولوی غلط نماز قرات کرتا ہے یہ روزانہ ہوتا رہتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیصلہ اگر تیرا غلط ہو گیا کسی کے خوشنودی کے لیے تجھے پیسہ چاہیے اپنی ماں کے زیورات بیچیں گے اپنی بہنوں کے زیورات بیچیں گے اپنی بیٹیوں کے زیورات بیچیں گے کشکو لے کر کے تمہارے جہنم کو بھرنے کے لیے اوہ کتا جب تمہیں یہاں سے پیسہ حلال مل سکتا ہے محمد کے نام پہ تو خنزیروں کے پیسہ لینے کے لیے ایمان کیوں بیچتے ہو ملے گا تمہیں اتنا پیسہ تو ملے گا نا اتنا پیسہ تو تمہیں ملے گا دیں گے ہم تمہارے جہنم کو بھر دیں گے ماں اور بہنوں کے زیورات بھی بیچیں گے تاکہ تم یہ ہے کہ تمہارا جہنم بھرے بھرے گا نہیں تم ان کتوں کو رضا اور خوشنودی کے لیے اسرائیل کا جہاز ابھی آ گیا اور اس کے بعد تھوڑے دیر لگے ہی نہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی تُو نے کہاں ملک کو میں بدل دوں گا یہ تبدیلی آ گئی ہم نے دیکھ لیا تبدیلی آ گئی کہ آپ نے ایمان کو کفر سے بدل دیا اور آپ نے سنت کو بدت سے بدل دیا آپ نے یہ ہے کہ حیاء کو بے شرمی سے بدل دی بدل تبدیلی لائے آپ نے اور آپ نے ختم نبوت کے مسئلے کو یہ ہے کہ قادیانیت کے ساتھ بدل رہے قادیانی کو لا رہے لا رہے اور پھر کہتے ہیں کہ قانون 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 کو جاؤ قانون کیا ہوتا ہے قانون کا اس وقت دہترام کریں گے قانون وہ معتبر ہوگا جو بخاری ترمیزی نسائے ابودعود قرآن کو سامنے رکھ کر کے جو قانون بنایا گیا اس قانون کو مانیں گے اس قانون کو نہیں مانیں گے صبح کو اٹھیں ایک صحابی نابینہ قسم کا صحابی تھا ابودعود میں دوستو اکیابن صفحہ پر باقید یہ حدیث موجود ہے باب ماجہ فیمن صبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی لونڈی تھی اس کی امِ ولدہ خوبصورت قسم کی ایک خاتون اس سے دو بچے فرماتے کہ انہوں ولی ولی منہ ابنانے میرے دو بچے دو لڑکے اس سے کہ انہما لو لوانے موتی کی طرح خوبصورت 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 میری بیوی جیسے خوبصورت کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ کان تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی محمد کو غلط کہتی تھی میں نے کہا خنزیرا ٹھیک ہو جاؤ میرے نبی کو غلط نہ کہے یہ ابودہ اوت کی حدیث سنا رہا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی رات کا اٹھا خنجر لے کر گھنپ دیا اس کو یہاں رکھا آس اس کے بیوی کے ٹکڑے کر دیا وہ تڑپتی رہی بچے بھی خون آلود ہو گئے خون میں لطپت ہو گئے وہ مر گئی مرتد اس طریقہ بر مر گئی صبح کو میرا نبی بھی کرشان ہو گئے میرے نبی کو اطلاع مل گئی میرے نبی کو اطلاع حدیث رسول سنا رہا جی اور ٹیلویجن کے خبریں نہیں سنا رہا صبح کو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اطلاع مل گئی کہ ایک لونڈی اس طریقہ پر قتل ہو گئی ناجائز قتل ہو گئی ایک لونڈی کا قتل ہو گیا حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی علیکم حق میرا تم لوگوں پر حق ہے ایوہ السانیون جتنے لوگ بیٹھے ہو اٹھو کس کو معلوم ہے اس کے بارے میں اس خاتون کو بے دردی سے کس نے مارا ہے یہ خون میں لطپت ہے اور اس کے بچے بھی خون میں لطپت خاتون تو مر گئی بچے بھی خون میں لطپت ہے صحابہ میں سے ہر ایک کہتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہمیں معلوم نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے سارے کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے ایک اٹھا نابی ناسا اٹھا نابی ناسا ہا بھی اٹھا اللہ اکبر امام ابودعود کہتا ہے لرز رہا تھا کام رہا تھا محمد رسول اللہ کا روب تھا میرے نبی کا وہ اٹھا کہنے کے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے اس کو وہ میری بیوی تھیں میں نے قتل کیا ہے کہا کیوں قتل کیا فرما یا رسول اللہ یہ آپ کو گانی اندیا کرتی تھی مجھے بہت محبوب تھی مجھے خوبصورت تھی لوگ بتاتے ہیں میں تو نابینا معج rot مجھے کیا بتا خوبصورت لوگ بتاتے ہیں کہ بہت خوبصورت عورتیں بتاتی کہ خوبصورت میرے بچے بھی ایسے خوبصورت میں اس کو محبوب رکھتا تھا لیکن اس کتیاں کو اس کو بات سمجھ میں آئی نہیں کئی دفعہ اس کو سمجھایا یہ صحابہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کی بات نہیں میں نے تاریخ مارک نہیں اس قسم کے ڈو ہیلے کچی باتیں کرتا بھی نہیں کوئی ماں کلال غلط ثابت کر کے دکھائے ایسا ملہ پیدا بینو امم اس کو انشاءاللہ امم کا دودھ بھی یاد آجائے ایسا مسئلہ نہیں ہے صحابہ حدیثیں رسول آپ کو سنا رہا ہوں وہ صحابہ اٹھا لرز رہا ہے لرز رہا ہے تو کہنے لگے حضرت میں نے قتل کیا حضرت نے فرمایا کیسے قتل کیا کیسے قتل کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی آپ کو یہ برا بھلا کہتی تھی میں نے سمجھایا سمجھایا لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی اس لئے اس کا علاج میں نے اس طرح کیا اس کو میں نے قتل کر دیا اب سنو اب سنو الفاظ سنو اب حکومت کے الفاظ سنو اور خلیفت المسلمین اور یہ ہے کہ خلیفت اللہ اللہ کا جو اصل خلیفہ ہے اس کے الفاظ سنو محمد رسول اللہ ہے اللہ کے خلیفہ ہے خلیفت اللہ نبی اللہ رسول اللہ حبیب اللہ کے الفاظ سنو جب وہ صحابی لرز رہا تھا صحابی لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا ایک خاتون کو مارا ہے اس طریقے پر حضرت نے فرمایا اللہ فشہدو لوگو بیدار ہو جاؤ سن لو میری بات کو اس کے لئے ایک تکا بھی دیت نہیں ہے جائے جہنم میں اچھا کیا میرے صحابی نے اس کو مارا ہے اچھا کیا میرے صحابی نے اس کو مارا ہے حضرت علی کی روایت اسی جگہ پر حضرت علی کی صحیح حدیثیں ابو دعوت کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک یہودی خاتون حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا ایک طاقتور صحابی گلہ پکڑا اس کا دبایا وہ وہی پر مر گئی اور اگر آج ہمارے میڈیا ہوتے بغیرت تو کہتے شہید ہو گئی یہودی کو گلہ دبایا اس کا گلہ دبایا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے ناجائز حالت میں تو پھر جا کر کے رپورٹ کرے گا پولیس کو قانون کو اطلاع دے دو قانون کو ہاتھ میں نہ لو غیرت مند ہوگا کبھی پولیس کے پاس نہیں جائے گا پہلے اس کا وہی پر کام کر دے گا کوئی چوری کرے تیرے سونا لے جائے تیرے چاندی لے جائے اور تیرے چیک لے جائے تیرے پیسہ لے جائے تو کہے نہ اس کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا اس کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا قانون کو ہاتھ میں نہ لو اور جا کر کے پولیس کو اطلاع غیرت مند ہوگا تو کبھی چور وہاں سے نہیں جا سکے گا جب کوئی مجھے مارتا ہے اور میرے دان توڑتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی قانون میں میں رپورٹ کروں گا جب تک میرا جان توڑ دے بے غیرت ہوگا کوئی دنیا کا جب تو اپنے معاملات میں اپنے پیسوں کے لیے اپنی بی بی کے لیے کہتا ہے کہ بی بی پر اس نے حملہ کیا تھا اس کی عزت پر حملہ کیا بیٹی پر پھوپی پر خالہ پر حملہ کیا تھا ہم ایسے غیرت مند لوگے ہم جا کر پولیس کو اطلاع نہیں کریں گے قانون کو اطلاع نہیں کریں گے ہم وہیں پر ہم پٹھان ہیں ہم بلوچ ہے ہم سندی ہے ہم مہاجر ہے ہم مسلمان ہے ہم سرائکی ہے ہم پنجابی ہے ہم غیرت مند مسلمان ہے بی بی کے ساتھ ناجائز حالت میں ہو بیٹی کے ساتھ کوئی ناجائز حالت میں اور یہ ہے کہ پھوپی اور خالہ کے ساتھ ہم قانون کو بولے جب پولیس والے ڈیڑھ سو روپے لے کر کے چھوڑ دیں گے ہم نہیں جائیں گے قانون خود اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے قربان کروں عورتوں کے عزت اور ناموس کو کروڑوں عورتیں قربان ہو جائیں محمد کے ناموس میں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا قانون والے جب خود خارش ہی بن جائے اور قانون والے نے اپنے کوٹ کو اس نے آگ لگا دی وہ کہتے ہیں یہ کالا کوٹ یہ محمد کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ کالا کوٹ یہ کالا کوٹ قانون بھی انگریز کا ہے اس کالا کانون کے تحت پھر وہی ہوگا پھر اس پولیس والے پر بھی قربان جاؤں آج مولوی مر رہے ہیں کوئی کسی مولوی کو پوچھتا بھی نہیں ہے آج تبلیغی مر رہے ہیں کوئی کسی تبلیغی کو پوچھتا نہیں ہے جا جتنی تُو نے بڑی داڑی رکھی ہے اس طرح نہیں ہوگا آج وہ پولیس والے جس نے سلمان تاثیر کو جہنم میں پہنچایا وہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ زندہ رہے گا جس کو ممتاز قادری کہتے ہیں وہ پہلے بھی زندہ تھا اب بھی زندہ مسلمان یہاں رہتے ہیں ہم نے علماء کا ایک مقام ہے علماء کا ایک اثر ہے سوسائٹی میں علاقے میں محلے میں میں قربان جاؤں علماء کی بصیرت پر یہ بڑے باسبر لوگ ہوتے آج خادم حسین رضوی کو بھی اس کے پر امن احتجاج کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں خادم حسین ایک مزور قسم کا انسان آج مولانا فضل رحمان کو ہم بھی کہتے ہیں فضل رحمان کی حمایت ہم نے نہیں کی ہم نے کہا پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی مولانا فضل رحمان کہتا تھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے ہم نے کہا فضل رحمان غلط کہہ رہا ہے سارے کہہ رہے تھا اب تم لوگ جواب دے دو مولانا منظور صاحب چنوٹی کے مدرسے کو منہدم کر دیا اور پھر یہ کہلہ اور کچھ مولوی خریدار اس کا گن بھی گا رہے ایسے مولوی ملتے ہیں خریدار قسم کے مولوی ذر خرید غلام مولوی ملتے ہیں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اہل حدیث الحمدللہ جہاں جہاں بھی مسلمانیں چھوڑو ان تنظیموں کو ان تنظیموں سے ہٹ کر کے میری مائیں میں اپنی ماں کی فریاد آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اپنی بہنوں کی فریاد آپ تک سنا رہا ہوں اور آپ ایجنسی والے یہاں میٹھے ہوئے یہ چھوٹی سی مسجد یہ چھوٹا سا مدرسہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس آواز میں آپ سمجھے کوئی طاقت نہیں ہے پورے پاکستان میں آج پورے پاکستان میں چھوٹی مسجدوں میں بڑی مسجدوں میں شہراؤں میں گلیوں میں کوچوں میں اب پی ٹی آئی والے ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کو لانت بھیج رہے اس لئے حمد کر اب بھی تیرے پاس مکام اب تک بھی تیرے پاس فرصت ہے آ اعلان کر کہ میرے چمچون سے بڑی غلطی ہو گئی میرے چیف جسٹس سے بڑی غلطی ہو گئی ہم اس کا تدارک کریں گے اور اس کو فانسی پہ لٹکا دے تیرے جوتے سب سے پہلے منظور سر پہ رکھے گا کر لے کر لے ورنہ تجھے تھوکیں گے جا جا اس قسم کے ہمیں کبھی نہ فضل الرحمن نے کچھ کھلایا ہے نظرداری نے کھلایا ہے ہم وہی دال خور لوگے اپنی دال چندے مانگ گھر کر کے کھاتے ہیں ہمارا دال ہمیں کبھی نہ نظرداری نے کچھ کھلایا ہے نہ مرداری نے کچھ کھلایا ہے نہ یہ ہے کہ نواز صرف نے ہم لوگ مولوی لوگ ہمارا انتظام ہوتا ہے کسی کو اللہ مار دیتا تب بھی کھاتے کسی کا نکاح ہوتا تب بھی کھاتے کسی کا بچہ پیدا ہو تب بھی کھاتے کوئی پریشان ہوتا تب بھی کھاتے کسی کی بیوی اس کو یہاں سے پکڑتی ہے پھر آ کر کے کہتے تعویز دے دو ہم کہتے دس ہزار دے دو ہمارا کھانا کبھی بند نہیں ہوگا ہمارا کبھی بند نہیں ہوگا کھانا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں ہم آپ سے چندہ نہیں چاہئے اللہ کے فضل و کرم سے تم ہم سے زیادہ محتاج ہو تم ہم سے زیادہ محتاج ہو ہم خوش ہے ہم خوش ہے تیرے جوتے اٹھا کر کے سر پر رکھیں گے ہمت کر اگر مد کا بچہ ہے تیرے اندر یہ ہمت ہے 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 آج بھی سبحان اللہ آج میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا ابو عبیدہ ابن الجرہ جرہ اس کے دادا کا نام ہے باپ کا نام نہیں ہے اس نے اپنے ابا کو بدر کے موقع پر قتل کر دیا کہا تو محمد کے مقابلے میں آتا ہے زائز تاپتہ کا کھان تو محمد کے مقابلے میں آتا ہے حضرت سبحان اللہ ابو عبیدہ نے اپنے ابا کو قتل کر دیا حضرت ابو بکر صوفی بزرگ مسکین کمزور کمزور چھوٹے قد کا آدمی درمیانہ قسم کے قد کا دوڑا اپنے بیٹے عبد الرحمن کے طرف عبد الرحمن بھاگا بعد میں عبد الرحمن مسلمان ہو گیا کہتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے ابا کو دیکھا یہ کیسے میرے طرف دوڑ لگا رہا ہے خدا کی قسم اگر ابو بکر کے سامنے آتا تو میرا ابا مجھے چکڑا چکڑا کر دیتا عبد الرحمن بن عبی بکر بعد میں مسلمان ہو گئے ایک دفعہ ابو بکر اور ان کے والد ادھر باتیں کر رہے تھے ادھر میرے رسول تشریف فرماتے اچانک بوڑے ابا نے بوڑے ابا نے حضرت کی شان میں گستاخی کی دیمار ابو بکر نے اس کے موپے جا کر کے وہ گر گیا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوڑا دوڑ کر کے کہا ابو بکر ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کیا ہو گیا تجھے کہنے لگے حضرت یہ کتہ تیرے شان میں گستاخی کر رہا تھا چھوڑوں گا اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ مصابی بن عمر مصابی بن عمر مصابی بن عمر بدر کے موقع پر دوڑ اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی نے بڑا پیارا مامو تھا ان کا مامو سامنے آ گیا اس نے کہا کوئی نہ مارے میرے مامو کو کوئی نہ مارے میں مامو جی کا احترام کرتا ہوں جیسے تبلیغ والے اکرامی مسلم کرتے ہیں چوتھا نمبر کہتے ہیں میں اس کا اکرام گردن اس کی ہڑا دی عمر نے لا تجد قوم یومنون باللہ والیوم الاخر لا تجد قوم یومنون باللہ والیوم الاخر واقع قرآن نے کیا ثابت بیان کیا لا تجد قوم یومنون باللہ والیوم الاخر کوئی ایمان والی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی اللہ اور رسول کی دشمنوں سے ایمان والے کبھی دوستی نہیں رکھیں گے تو کر بوٹ فالش کر 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 لے ہم مولوین کو حکومت کرنا نہیں آتا ہمیں پتہ ہے لوگوں کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے ہمیں ووٹ ملے یا نہ ملے لیکن ماں کا لاغ تو بھی سکون سے حکومت نہیں کرے گا آہ مولوین کو ٹانگیں کھینچنے کا طریقہ آتا ہے اب تو اب تیرے خلاف مولوین نہیں اب تو فضل الرحمن بھی نہیں اب سمیل حق بھی نہیں سمیل حق نے بھی لانتیں بھیجی تیرے ساتھ تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے کتنے علماء کو تُو نے دھوکہ دیا آج سمیل حق کا مدرسہ باپ نے کل پر سن دیکھا سارے کے سارے روڈ پر آگئے کتنا بڑا مدرسہ ہے میں گیا جس میں سال میں دو سال میں دو ہزار فارغ تحصیل ہوتے ویسے ہزاروں طلب آئے سال میں دو ہزار تو عالم بنتے حافظ الگ مفتی الگ وہ الگ سلسلہ آج ماہوں کی آواز ماہوں کی فریاد بہنوں کی فریاد آپ کے توسط سے اور آپ کی نمازیوں کی توسط سے ہم بتا رہے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے ملک ہمیں عزیز ہے لیکن ختم نبوت کے مقابلے میں عزیز نہیں ہے آپ ہمیں عزیز ہے لیکن محمد کے مقابلے میں عزیز نہیں ہے فوج ہمیں عزیز ہے تیرے جدھے اٹھا کر کے سر پہ رکھیں گے محمد کے مقابلے میں عزیز نہیں ہے جہاں ٹکر محمد کا آئے گا دین کا ٹکر آئے گا ٹھوکر ماریں گے تمہیں تم کتنوں کو ماروگے پتا کر رہے روح سے پتا کر لیں امریکہ سے مولوین کی منت مانی کر رہے مذاکرہ مذاکرہ کا کتے کا بچہ تجھے یاد رہے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ مسلمانوں سے کبھی ٹکر نہیں لگا وہ مسلمانوں اس سے بڑا موجز کائنات کے اندر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے روس اور امریکہ جیسے سپر طاقتوں کو انہوں نے شکست دے دی مسلمان اس مولوینے اس تبلیغی نے اس کالی پگڑی والی نے اور ناراض نہ ہو جاؤ اسے کھوڑا ہٹک کے اس قسم کے مدار اس کے لوگ کچھ بھی نیاب نہیں کر سکے اس مولوی کو نہ چھیڑ نہ چھیڑ ملنگانو کتے پہوٹنگانو اس مولوی کو بالکل نہ چھیڑو نہ چھیڑو نہ چھیڑو اس لئے خدا رہا آؤ ہم سب کے سب محمد رسول اللہ کے جو تمہیں پڑتے ہیں آپ کے توسط سے آپ کے توسط سے میری فریاد ہے میری اپیل ہے ماں کی فریاد ہے بہنوں کی اپیل ہے گلی کوچوں کی اپیل ہے سہراؤں کی اپیل ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کی اپیل ہے بچاؤ بچاؤ ملک کو بچاؤ ایک کو لٹکاؤ جو مخالف ہو اس کو لٹکاؤ 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 اور اگر پشت بنائی کرو انشاءاللہ تو بھی امہ جی کا دودھ یاد رکھے گا تجھے پتہ چلے گا کہ یہ ملہ کتنوں کو تو گولی سے مارے گا یہ ظالم کے بچے ہم گولیوں سے ختم ہونے والے نہیں ہیں اللہ پاک ہمیں محمد رسول اللہ کی قدر اور عظمت کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں ہوش اتا فرمائے بصیرت اتا فرمائے اللہ تعالی یہ ہے کہ اس ملک کو اپنے غزم سے بچائے میرا رب اس ملک کو لانت سے بچائے انہاں اللہ رسول کو تکلیفیں دیتے لعانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بائیس ماں پا رہے ہیں سور احضاب ہے بائیس ماں پا رہے ہیں سور احضاب ہے جو اللہ رسول کے احترام نہیں کرتے اس سے بڑا کہ ایک ملون گالیاں دے دے تو اس کی پشت پنائی کر کتا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا لعانہم اللہ فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں اللہ کی تم پہ لانت اللہ کی لانت کے بعد تو کس سکون کے ساتھ حکومت کرے گا اللہ کی لانت کے بعد تو کس غیرت کے ساتھ حکومت کرے گا اللہ تجھے ہوش اتا فرمائے اللہ تجھے بصیرت اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين اللہ تجھے ہوش اتا فرمائے